لارکانہ پولیس کا دورانے گشت ڈاکوں سے مقابلہ بزریہ وائرس ویاری تھانے کی حدود پیر موصول کے قریب مزید نفری بیجنے کے پیغامات جاری دونوں اطراف فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ایک ڈاکوں کے زخمی ہونے کی اطلاع مصور شدید ان کے بائس پولیس نوجوانوں کو مشکلات کا سامنا مقابلہ تحال جاری عوام دشمن اناثر کو شکست دینے کے واسطے پولیس نوجوان کے خونسلے بلند اس طاق کی عظمت نہ صرف ایک مستقل قدر ہے بلکہ کوئی بھی معاشرہ اسے تسلیم کیے بغیر علم و ترقی کا ایک قدم بھی تیع نہیں کر سکتا اس احمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے سیئی اور ایڈوکیشن شیہوپورہ منظور احمد ملی کی حصوصی کاوشوں سے شیہوپورہ کے ٹیچرز اور ان کی پرموشن کا مسئلہ حال ہو گیا اس کے حوالے سے پنجاب ٹیچرز یونینز شیہوپورہ کے سینئر رینما رانا موظم علی چودری مصطفیٰ ورگ زفر جمال ریاض محمد رفیق انجوم رزوان علی محمد صلیم اور زیلہ شیہوپورہ کے تمام ٹیچرز سیئی اور ایڈوکیشن شیہوپورہ منظور احمد ملک ڈیفٹرک ایڈوکیشن افسران سید آمیر علی شاہ قادر بخش محترم نصرین صحبہ کا شکریہ دا کیا ان افسرز کی دن رات میند کی ویسے زیلہ شیہوپورہ کے ٹیچرز کا مسئلہ حال ہو گیا یوسف مموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کورڈ ملارم کرکٹ گراؤن رحمت پارگ حصوصی تعاون جماعت اسلامی رحمت ٹاؤن سفاری گارڈن مدنی ٹاؤن اور زوم پٹرول پمپ نے کیا اس ٹورنمنٹ میں اٹھائیس ٹیموں نے حصہ لیا یہ ٹورنمنٹ لیکل سچم کے متحدہ کرایا گیا جس میں دو ٹیموں نے فائنل کوالیفائی کیا فائنل جتنے والے ٹیم کو ایک لاکھ رفع انعام دیا گیا اور خوبصورت ٹوپی سے نواز آ گیا اور ہارنے والی ٹیم کو پچاس ہزار پر نگت انام دیا گیا آل راونڈر پرفارمنس کرنے والے محمد شاہد کو مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز سے مرتضی عارف موٹی کو نوازا گیا اور اچھے پرفارمن کرنے والے جن میں حیدر علی، محمد راشید، محمد روحیل علی، کامران کاشیب، بکاس نوید، موسین حان، محمد فراد اور آل راونڈ پرفارمنس محمد شاہد اور انتظامیہ کی بات کیجئے تو گراؤنڈ سٹاپ نے بہت اچھے میچز پروائے اچھے تیاری کر کے خوب گراؤنڈ کو سجایا گیا جن میں محمد قاسم، حاجی، نعیم، عمران اور عمران اسرائیل تھے اب روک کرتے ہیں جنگ کے چیرمن اشر زکاة کمیٹی مہد تصور عباس چاچکانہ سیال کی حصہ آپیوں سے باتشت کرتے ہوئے بتایا کہ میک میں کے ذریعے غریبوں کی مالی معاونت کر رہے ہیں اور میریٹ پر مستقین کو زکاة دی جا رہی ہے جس میں بقاعدہ کمپیوٹر آئیز ریکارڈ اور مستقیل لوگوں کو بائیومیٹرک کے ذریعے مل رہے ہیں ان کے موبائل پر ایزی پیسہ ملا جاتا ہے جو بغیر کسی رج کے کسی بھی باعزت طریقے سے لیا جاتا ہے انشاءاللہ میری کوشش جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی مشکل آتا وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ماناوالا سوئی گیس گریف سٹیشن میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرح سے ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ڈیسٹرک ایمورجنسی ریسکیو آفیسر سے سوئی گیس گریف سٹیشن ماناوالا میں عبان کے تحفظ کے لیے مشکتیں کی گئیں جس میں فائر سٹی باکس لائف سپورٹس کا اتمام کیا گیا تربیتی ورکشاپ میں میڈیکل فوکل پرسن علی اکمر نے شرکا کو آگ سے بچاؤ آگ لگانے کی صورت میں کیے جانے میں اقدامات اور ہنگامی صورت حاصل امبٹنے کے لیے تفصیلی لیکچر مصنوعی ٹھیکے سے دل اور ٹھپروں کی بحالی کے ساتھ ساتھ ٹریفک حدثات زریلی چیزوں کے نگلنے سانف کے کارٹنے ہارٹ اٹیک جیسی صورت میں اپتہائی تی بھی امداد دینے کے بارے میں اگاہی دی اور ان کی عملی تربیت کروائی شکار پر گری یاسین کی حدود گاؤں عبدالر ایمان شیر میں دو گروپوں میں فائرنگ ایک شخص جامحاق ایک زخمی ہو گیا جامحاق اور زخمی شخص تلقہ ہسپٹل گری یاسین منتقل کر دیا گیا جامحاق ہونے والے شخص کی شناحت کریم بک شر اور زخمی کی شناحت خنیف شر کے نام سے ہوئی شر برادری کے دو گروپوں میں پرانے تقرار پر تصادم ہوا ہے شجاہ بعد اسسٹین کمیشنر زبیر احمد کا گاریوں میں غیر قراری طور پر لپی جی ری فیلنگ کروانے والوں کے حلاق اپریشن دکان سیل گاری تھانے میں بند کروا دی ڈرائور کے حلاف مقدمہ درج ہائیوے ڈرائور گرفتار تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات اسسٹین کمیشنر محمد زبیر نے گاریوں میں لپی جی سننڈر لگانے اور ان کو ری فیلنگ کروانے والے دکانداروں کے حلاق اپریشن کرتے ہوئے عبداللہ چونگ کے قریب ٹرافک وارڈنر کی اطلاع پر چھاپا مارا تو ہائی ایس گاری دکان سے غیر قانونی طور پر لپی جی ری فیلنگ کر آ رہی تھی جس پر اسسٹین کمیشنر نے دو دکاندار مالکان شجاہان کی دکان کو فوری طور پر سیل کر دیا اور آئی ایس ڈرائور زاہیر حسین کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر آ رہی